انار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ سورہ انام میں دو مرتبہ مختلف مقامات پر انار کا ذکر موجود ہے اور سورہ رحمان میں بھی انار کا ذکر موجود ہے جبکہ توریت مقدس میں کم از کم سات مرتبہ انار کا ذکر رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ انار شریف مقدس چیز ہے اور اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب کوئی انہیں کبھی انار کا دانا ملتا تو عقیدت کی نظر سے اسے ضرور کھا لیتے انار کا نام جو ہے مشہور نام ہے یہ ایک درخت ہے پھل ہے اور تقریباً برے سگیر میں پوری دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے انار شیری بھی ہے انار تش بھی ہے انار کے مختلف نام ہیں پونیکا گراناٹم بھی کہتے ہیں پومو گرینیٹ بھی کہتے ہیں وارڈیم بھی کہتے ہیں ڈاڈم بھی کہتے ہیں انار کو انار خون پیدا کرنے والا کولیسٹرول کو کم کرنے والا مٹاپا کو کم کرنے والا چربی گھٹانے والا دل کی سبی تکالیف کے لیے بہت ہی مفید ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں من اکلا رمانتہو نور اللہی قلبوں جس نے انار کھایا اللہ تعالی اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے سبحان اللہ انار دل کو روشن کرنے والے کا مقصد سافظہر ہے کہ اس میں بے پناہ افادیت ہے امراض صدر کے لیے سینہ کے امراض کے لیے فیپڑوں کے امراض کے لیے اور قبض کشا ہے خونی بواسیر کے لیے بھی مفید ہے حابض بھی ہے اور قابض بھی ہے یعنی خون کو روکتا بھی ہے خواتین کے امراض کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے انار کا چھلکا بھی مفید انار کا دانے بھی مفید انار کا پانی یعنی جوس جو ہے انار کا جوس بھی مفید انار کا شربت بھی مفید ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَعْلَى مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنِ الرُّمَانِ فَقَالَ مَا مِن رُّمَانِهِ اِلَّا وَفِي حَبَّتُهُم مِن رُّمَانِ الجَنَّةِ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنت کے اناروں کا دانا نہ ہو سبحان اللہ جنت کا پھل جنت کا میوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قُلُ الرُّمَانَ بِشَّعْمِهِ فَإِنَّهُ دُبَاغُ الْمِیدَةِ کہ انار کو چھل کے سمیت کھاؤ کہ یہ میدہ کو حیات نو دیتا ہے یعنی نئی زندگی دیتا ہے میدہ کو اور میدہ درست تو انسان تندرست انار کے چھل کے کا جوس یعنی جشاندہ انار کا رس اور شہد ملالیں تو یہ پیٹ کی سبھی بیماریوں کے لیے مفید ہے اور سب سے بڑی بات یہ جرسیم کش ہے یعنی جرسیم کو مارتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کا تو بہت ہی بڑیہ علاج ہے اکیلہ اگر انار کا صفوف جو ہے استعمال کیا جائے ہافٹی سبون روزانہ تو اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اگر ساتھ میں شہد استعمال کیا جائے تو سونے پر سواگا ہے ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انار کا چھلکہ اس کا جوشاندہ یا اس کا جوس شہد میں ملالیا جائے تو یہ پیٹ کے سبھی امراض کے لیے مفید ہے مجرب ہے میٹھا انار بہت مفید ہے بخار کے امراض میں انار کا استعمال بہت مفید ہے دل کی بیماریوں کے لیے دل کی سبی تکالیف کے لیے بہت ہی مفید ہے انار کا استعمال بیماری سے پہلے بھی کیجئے بیماری کے بعد بھی کیجئے اور دورانے بیماری بھی کیجئے اگر بیماری سے پہلے کریں گے تو آپ امراض سے بچے رہیں گے کیونکہ اس کے اندر امیونٹی پاور اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو امراض سے بچاؤ کا بہترین علاج انار میں موجود ہے انار کا جوس وہ جو پیکٹ والا ملتا ہے وہ کبھی بھی استعمال نہ کیجئے آپ جب بھی جوس استعمال کیجئے خالص جوس استعمال کیجئے فریش جوس کا استعمال کیجئے یرکان کے امراض میں سروس دب دب لیور میں استسکا کے امراض میں پیٹ کے سبی امراض کے لیے جگر کے سبی امراض کے لیے شگر کے امراض میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور خون کی کمی کے لیے یعنی خون بنانے کے لیے تو بہترین علاج ہے موسیقی 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 موسیقی